بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موروں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے اسحابی پٹھوں میں کھچاو ہے اسحابی دردیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے بھی ایک بہترین مجرب نسخہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس نسخے کے استعمال سے اگر خواتین جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین زبسکی کا اپریشن کرواتی ہیں اپریشن کے بعد ان کی کمر میں درد جاتا ہے اکثر انجیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو ان کی کمر کا درد بھی ختم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کمر کا درد جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ٹانگوں میں درد لیتا ہے تو ٹانگوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ پوٹنوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے پٹھوں میں درد ہے پٹھوں کو کھچاو ہے اسحابی کھچاو ہے اسحابی دردیں ہیں اس کے لئے بھی یہ نسخہ آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اس نسخے کے استعمال سے کمر کو طاقت ملے گی جوڑوں کو طاقت ملے گی اصحاب کو طاقت ملے گی اور اس کے علاوہ ٹانگوں میں یا پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے تو ٹانگوں کے اور پنڈلیوں کے خاص طور پر پنڈلیوں کے درد کو بھی آرام ملے گا ایسے دوست آباب جو سخت کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں یا ایسے دوست جو آفیس میں بیٹھ کر دماغی کام کرتے ہیں کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں یا مطلب کہ ٹیچنگ کرتے ہیں پروفیسر حضرات ہیں سٹوڈنس حضرات ہیں تو کیا ان کے اصحاب میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے ان کے پٹھوں میں کھچاؤ گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ اصحابی کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اصحابی دردیں شروع ہو جاتی ہیں یا صرف سٹڈی کرنے کی وجہ سے کام کال کرنے کی وجہ سے دماغی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو یہ نسخہ انشاءاللہ اس کے استعمال سے اصحاب کو طاقت ملے گی اصحاب ریلیکس ہو جائیں گے اصحابی کھچاؤ ختم ہو جائیں گے اصحابی دردیں یہ ختم ہو جائیں گے اب یہ اصحابی دردیں یا اصحابی کھچاؤ کمر میں درد پنڈلیوں میں درد جوڑوں میں گھٹنوں میں درد یا یہ کیوں ہوتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی وجوہات میں پانی استعمال کرنا دے لسی استعمال کرنا کولڈ آئس کریم استعمال کرنا کولڈ ڈرنس کا استعمال کرنا یا ایسی ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا جو کہ جوڑوں میں جا کر ٹھنڈک پیدا کرتی ہیں یورن کے ساتھ کے مسئلہ بان جاتا ہے تو یورن میں درد شروع جاتا ہے اس کے علاوہ دماغی کام کرنے والے جو پروفیسرز حضرات ہیں یا جو ایسے دوست بھائی ہیں جو دماغی کام جن کا کام ہے ان کے دماغی سے زیادہ خرچ کرنا پڑتی ہے ان کے احساب میں کھچو پیدا ہو جاتا ہے ان کے پٹھوں میں کھچو پیدا ہو جاتا ہے سٹوریرز حضرات ہیں جو سٹڈی کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں پڑھتے ہیں دن رات ان کے احساب میں کھچو پیدا ہو جاتا ہے پٹھوں میں کھچو پیدا ہو جاتا ہے کمر میں جھک کر بیٹھ کر پڑھنے سے کمر میں درد پیدا ہو جاتا ہے ریڈ کی ہڈی میں درد پیدا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ چوٹ لگنے کی جیس ہو جاتا ہے چوٹ لگ گیا مندہ پس ہو جاتا ہے سلپ ہو جاتا ہے اس رقبہ جو خواتین ہیں خواتین میں کیا ہوتا ہے لکوریا کا بڑیس ہے جن خواتین کو لکوریا کا مسئلہ رہتا ہے ان کے کمر میں درد رہے گا ان کے ٹانگوں میں دربắt آئے گا ان کے پٹوں میں کھیچور بھی پیدا ہو جاتا ہے منسوز پرابلم ہوتا ہے طبیعت میں چشرا پانا جاتا ہے جس جس میں دردیں پیدا ہو جاتی ہیں اصحاب میں جو ہے خیچور پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو خواتین بچے پیدا کرنے والی خواتین ہیں ان کا جب زچگی کا اپریشن ہوتا ہے اپریشن کے بعد ان کے جوڑوں میں درد شروع جاتا ہے کمر میں درد شروع جاتا ہے تانگوں میں درد شروع جاتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں موزر یہ نسکہ جو ہے ان دردوں سے آپ کو مکمل آرام دے گا بہت سے بہت سے بہت سے نسکہ ہے اس کے ساتھ میں اس سے پہلے میں آپ کو نسکہ طرح دیکھتا ہوں آپ سے ایک چھوٹ سی ریکیسٹ کرنے والا چینل لائک شیئر کر دیں ہمارے جو نئے دوستے ہیں ان سے ریکیسٹ کرنے والا چینل کو سبسکراب لازمی کر دیں اس وقت آپ کے نوٹفکشن پر تلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹفکشن آپ کو مل جائے گی اور آپ نے مار چینل کا ویزٹ بھی ضرور کرنا ہے آپ کو مار چینل کا ویزٹ کریں گے آپ کو مار چینل پر ہر مارسک ویڈیو مل جائے گی بچوں سے نیکے بزرگوں تاکر تقریبا تقریبا ہر مارسک ویڈیو مار چینل پر موجود ہے آپ کو آپ کی عشت دوست امام عشت دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بیماری ہو تو ہر ویزٹ ضرور کریں انشاء اللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مارسک ویڈیو مار چینل پر ضرور مل جائے گی تو ناظر میں اس کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے افزان اٹھ کر رہے گا آپ نے کہہ کرنا ہے گیا کا دیسی گھی آپ لینا ہے آدھا کلو اس کے بعد آپ نے لینا ہے سفید موسلی پچاس گرام ایک پاؤ آپ نے شہد خالص لینا ہے اس کے بعد آپ نے دیسی انڈوں کی زردی جو ہے یہ بارہ عدد انڈوں کی آپ نے دیسی انڈوں کی زردی لے گئی ہے اب آپ نے اس کو کیا سے بنانا ہے بنانے کا بہت یہ احسان طریقہ آپ نے کہہ کرنا ہے ایک کڑائی لینی ہے اس میں آپ نے جو ہے گی شامل کرنا ہے گی شامل کر کے آپ نے کہہ کرنا ہے انڈوں کی زردی ہے اس کو آپ نے سارے کو مکس کر لینا ہے پہلے مکس کر کر آپ نے اس کو گی میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ یہ جم نے ایک جگہ پہ کٹھا جو ہے یہ پاک نہ دیا اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے میٹس کر لینا ہے میٹس کرنا کہ ایک میٹ بعد آپ نے اس میں شہد شامل کر لینا ہے شہد شامل کر کے آپ نے اس کو پکانا ہے پکانا کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اتنی دیر میں جو موسری ہے موسری سفیہ جو ہے انڈیا والی اس کا آپ نے پورٹر بنا کر رکھ لینا ہے اچھی طرح سے بریٹ پورٹر بنا کر اپنے پاس پہلے رکھ ہوا موجود ہو اب جب آپ نے تقریبا چار سے پانچ مٹر شیل ڈالنے کے بعد آپ نے پکانا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے یہ موسری کا پورٹر ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح نسٹ کر کے اتار کر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے یہ ایک بہتری مجرب قسم کا نسخہ آپ کے پاس تیار ہو گیا ہے مجون بھی ہے اور اس کے اسماع سے انشاءاللہ آپ کو جوڑے میں درد ہے آسابی میں آسابی میں کھچاؤ ہے پٹھوں میں کھچاؤ ہے کمر کا درد ہے یا کلے کا درد ہے ریڑ کی ہڈی کا درد ہے جوڑوں کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے پورے جسم کی دردوں کے لیے آسابی کھچاؤ کے لیے آسابی پٹھوں کے دردوں کے لیے زبرداز قسم کر اس کا مناقش دماغ کے لیے چلا پیدا ہوگا ہے اس کے ساتھ جان چاہتے ہیں انگیوٹیتا کے لیے اللہ حافظ